گھیرے میں پھر سکتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میرے پاس میں ہے ممتہ بینر جی کا ایسا کارنامہ جس کے کارن پشچن بنگال میں دھرم کے نام پر ایک بڑی ویوات کی چندگاری دھیرے دھیرے سلک رہی ہے ہگلی میں تارکیشور مندر ہے کرونوں لوگ کی اس مندر پر آستہ ہے ہندو اسے بڑا تیرس مانتے ہیں لیکن ممتہ بینر جی نے تارکیشور مندر کے ٹرسٹی بورڈ کا چیئرمین ایک مسلم کو بنا دیا ہے اس سے پشچن منگال کے ہندووں میں کافی ناراض کی ہے بی جے پی اور آر ایس ایسی سے بڑا مدہ بنا رہے ہیں ایک جون کو ممتہ بینر جی ہوگلی آئی تھی ممتہ بینر جی نے تارکیشور مندر اور آس پاس کے علاقوں کے وکاس کے لیے پانچ کرون روپے کے فرنڈ کا اعلان بھی کیا اسی دن ممتہ نے اپنی سرکار کے شہری وکاس منتری ورہات حکیم کو تارکیشور مندر کے ٹرسٹی بورڈ کے وکاس کا چیئرمین نفت کر دیا بی جی پی کا اعظام ہے کہ ممتہ بینر جی مسلمانوں کو اپیس کرنے کے لیے مسلم تشکی کرنے کے چکر میں اس طرح کے فیصلی لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ممتہ میں ہمت ہے تو کسی مزدد کا چیئرمین کسی ہندو کو بنا کر دکھائیں تارکیشور بابا مہادیب کا پیٹھو ستھان ہے ایک جاگرہ تو مندیر ہے اس مندیر کا راستی کومیٹی کا چیئر میں فیراد حاکیم ایک مشلمان کیا شروع کیا ممتہ بینر جی میں پورا پششیم منگال کو مشلمان بانانے کا پرائش کر رہے ہیں ہندو مندیر کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا سکت خلاف ہے میں ممتہ بینر جی کو کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک مسجد کا ٹراسٹی بوٹ کا چیئرمین کسی ہندو کو بنا کر دکھائے پہلے تب جا کے ہم سمجھیں گے جی دھرمان ایرپک شتہ پاٹ انہوں نے کچھ پرانے کا لائک ہے پششیم منگال کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس پاکستان بنانے سے پششیم منگال کو روپنے کے لیے سارے پششیم منگال کا جنتہ کا پاس ہم لوگ آبیدن کریں گے جائیں گے اس پششیم کو لے کے ہم جتنا قدم اٹھانا چاہیے جتنا دور جانا چاہیے اتنا دور ہم جائیں گے ہم شرک میں بھی رہیں گے اور باقی جو کارجکرم کرنا چاہیے سارے کارجکرم ہم اس کے خلاف کریں گے راؤن سزدہ کی بات سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے اصل میں ہگلی میں تارکیشن مندر بھگوان شیو کا پراشین مندر ہے ساوند کے مہینے میں یہاں دیش بھر سے شندھالو آتے ہیں بڑی سنکھیاں میں آتے ہیں اور لوگ کا کہنا ہے کہ ممتہ بینجی کا ایک فیصلہ انہیں بھاری پڑھ سکتا ہے ہندو ممتہ کو ماف نہیں کریں گے ایسا اگر چلتا رہا پورے پسٹی مانگال میں ہر ہندو کی مندر کے اوپر مسلم کومنیٹی کے آدمی کو اگر ایسا ٹرنسٹی کے لیڈرشپ کرنے کے لیے رد دیا اگر تو تو ایسا کر کے کر کے پورا پسٹی مانگال وہ دن دون نہیں ہے پنگلہ دیش ہو جانے میں ممتہ بینجی جو خود ایک برامن گھر سے ہیں تو کہتی کہ میں ایک برامن گھر سے ہوں وہ کیسے ایک مسلم کو ایک ہندو کو دھرم ساتھ جو تاکیشن مندر ہے اس میں کسی مسلم کو کمیٹی میں دال دی اب پاس کروڑ روپے دی ہیں سہی ہے ٹھیک ہے تاکیشن مندر کا انہین ہو سب سہی ہے پہ آپ کیسے ایک مسلم کو آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم لوگ کے دھانک نے کھلوار کرنا چا رہی ہیں یہ طریق ہے